موسیقی آئی جی سندھ کی تبدیلی وفاقی حکومت نے جیالی سرکار کے خط کا جواب دے دیا وفاقی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے حتمی فیصل تک کلیم امام عہدے پر کام کرتے رہیں گے ادھر سعید گنی کہتے ہیں آئی جی کلیم امام اتنا سے بن چکے ہیں حکومت کی بدنامی کا باعث بننے والوں کو چلے جانا چاہیے کسی ایک ایس پی کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کے آگے بھاگے نواز شریف نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا شیخ رشید نے بات ہی ختم کر دی بولے اب نواز شریف نہیں میرا دوست شہباز شریف آئے گا مریم نواز ابھی کہیں نہیں جا رہی شہباز شریف اور مریم نواز کے دو نئے کیسے سامنے آنے والے ہیں نیب آرڈیننس پر چلمن کے پیچھے بہتر رائے عمل جاری ہے مہنگائی ہے لیکن عمران خان کے سوا کوئی متبادل نہیں عوام تین سال کا وقت دیں شہری آر افریدی کو اور ڈی جی اے ای ایف کو جو ہے عدالت میں جو ہے وہ طلب کیا جائے یہ سارے لوگ جو آپ نے پکڑے تھے اور جو ویڈیو آپ کے پاس ہے جو آپ نے خود بھی دیکھی جو آپ نے وزیریاتوں کو بھی دکھائی وہ بھئی عدالت میں کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں رانہ سناولہ نے شہری آر افریدی اور ڈی جی اے ای ایف کو عدالت میں بلانے کا مطالبہ کر دیا بولے دونوں کو طلب کر کے گرفتار افراد اور ویڈیو کے متعلق پوچھا جائے ثابت ہو گیا سیاسی انتقام کی بنیاد پر جوٹا مقدمہ گھڑا گیا دوہزار بیس میڈ ٹرم الیکشن کا سال ہے فردوس آشق آوان کہتی ہیں قیارت ملک سے بھاگ جانے پر رانہ سناولہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں جس مقدمے میں زمانت ملی اس کا ٹرائل ابھی باقی ہے اس پر توجہ دیں ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ نے سابق صدر کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ کے اعتراضات کی مطابق تیہ کردہ پیرامیٹرز اور رولز کے تحت درخواست کو پذیرائی نہیں دی جا سکتی اعتراضات کے خلاف ایک ماہ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے آصف زرداری کو ڈاکٹرز نے صحتیاب قرار دے دیا سابق صدر کے تمام ضروری ٹیسٹ مکمل چہل قدمی شروع کر دی ڈاکٹرز کے مطابق سابق صدر کے ٹیسٹ کے ریزلٹ بہتر ہیں آصف زرداری اب مستقل ہسپتال میں قیام نہیں کر رہے بیشتر وقت گھر پر ہی گزارتے ہیں جیلوں میں بند پچاس فیصد سے زائد قیدی انڈر ٹرائل نکلے اکثریت کو اپنے حقوق کا علم ہی نہیں وفاقی حکومت نے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ کاشری مزاری سے سفصار کیس کی سماعت پندرہ فروری تک ملتبی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین روزہ دورہ امریکہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ شاہ محمود قریشی نے دورے کے دوران قوام متحدہ کے ہوتے داران اور اہم امریکی حکام سے ملاقاتیں کی ملک بر میں آٹے کا شدید بہران غریب روکھی سوکھی روٹی کے لیے بھی پریشان کراچی میں چکی کے آٹے کی قیمت ستر روپے کلو تک جا پہنچی پنجاب میں بھی نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے نون لیگ نے صوبائی وزیر خورا کے اس دیفے کے قراردات پنجاب اساملی میں جمع کرا دی نان بائیوں نے بھی انٹری دے دی روٹی کے قیمت نہ بڑھنے پر پشاور میں پیر سے ہڑتال کا اعلان لاہور کے تمر مالکان نے آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے پانچ دن کی محلت دی وادی نیلم میں بیس جنوری سے پھر برف باری شروع ہوگی ایس ٹی ایم میں نے الارٹ چاری کر دیا شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی بھی ہدایت پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز کی تیاریاں اور روز پر ٹکٹوں کی آن لائن فروخت شروع ٹریننگ کیمپ میں کومک ہلاڑیوں کی دوسرے روز بھی پرپور پریکٹس اوزر بنگلہ دیش نے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا محمود اللہ قیابت کریں گے نئے چینی سال کی آمد زیان شہر میں روشنیو کی رنگا رنگ شو کا اینکات کیا گیا شہر کی قدیم دیواروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا روشنیو کی اس شو میں شہر کی قدیم تاریخ کے ساتھ ساتھ بچوں کا ڈریم ورلڈ بھی دکھایا گیا جو اپنی ذاتی معاملات کو حکومت کے ساتھ مل کر چینلز کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب چینلز کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے اور تاریخی جلسے کا میں نے آپ سے کر دی ہے کہ پانچ فروری تک کشمیر کے مسلمانوں میں جو ہٹلر اور موسیل لینی نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں ہم نے ابھی تک کمزوری دکھائی ہے کشمیر کے ایشو پہ میں ہر کیابنٹ میٹنگ میں اور میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں اور میں ذاتی طور پر ان کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ کل انہوں نے بزدار صاحب کو کہا کہ شیخ رشید کا نالہ لئی کا مسئلہ لیٹ نہیں ہونا شایئے اور پانچ فروری سے پہلے بھی ہم انشاءاللہ کشمیر پر اور ہندوستان کے مسلمانوں سے جو ہٹلر اور موسیل لینی نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر پاکستان کی قوم ایک تاریخی رد عمل کا اظہار کرے گی پاکستان کی حکومت نے ایران امریکہ چپ کلش میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کی فورن پالیسی نے جو ایک بازہ سٹینڈ لی ہے کہ ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے فضائی بحری یا زمینی لحاظ سے ہمارا کوئی کسی سے اس لڑائی میں واسطہ نہیں ہوگا اور اسلامی دنیا میں جو ایک جنگ اس وقت عراق لیبیا شام یمن اور یہ بڑھتے بڑھتے پھیلتی جلتی جلی جا رہی ہے اس میں پاکستان اپنا ایک قلیدی غیر جانب دارانہ اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے جاری رکھے گا اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر اچھا شیخ صاحب آپ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فریٹ رینے چلا رہے ہیں آپ کے پاس بزنس بھی ہے لیکن لوگ تین سال سے اپنی پینشن کے واجبات لینے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں لہوڈ ویزن والے کہہ رہے ہیں فلانسیس نیچر کہنا ہے ایک محول بڑا پچیدہ ہوا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ریٹائر ہونے جا رہی ہے ریلوے پاکستان کا وہ واحد مارکمہ ہے جس میں پچیس ہزار نوکریاں نکلنے لگی ہیں اور ایک لاکھ نوکری نکلے گی مارچ میں اور یہ اس لیے نکلنے جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان ریلوے میں سے ریٹائر ہونے جا رہی ہے ہم اپنی بڑھا رہے ہیں ہمارا پی ایس ڈی بی بہت کم ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ پچھلی دفعہ ہم نے آٹھ عرب روپیہ زیادہ کمایا تھا لیکن چار عرب آئل کی قیمت بڑھ گی اس دفعہ بھی ہم دس عرب روپیہ زیادہ کمائیں گے چار ایک عرب روپیہ پھر ضائع ہو جائے گا اور دیر صویر ہو جائے گی لیکن مزدور ہمیں اپنے سے زیادہ عزیز ہے جس دن یہ سٹے آرڈر ختم ہوا یہ مزدوروں نہیں کیا ہے مزدور ہی مزدوروں کے دشمن ہیں اسی شام کو تمام ٹی ایل اے کے ملازمین میں بطور ریلوے وزیر ان کو کنفرم کر دوں گا آہستہ 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 میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں عمران خان کا اطاعدی ہوں میں پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں شیخ صاحب اجاز مریلو صاحب کے دور میں فریڈ ٹرینے سولہ اور سترہ تک پہنچ گئی تھی اب پھر سے نو اور دس کیسے ہو گئی کیا بجاب ہے کل ہم نے پندرہ ٹرینے چلائی ہیں پرسوں دس چلائی ہیں ایکشلی جس وقت سائی والکول چلتا ہے پانچ سار ٹرینے چلتی ہیں تو بارہ سولہ ہو جاتی ہیں میں اللہ کی آپ کی دعائیں چاہیے آپ اتنے پیار کرتے ہیں ہم بیس ٹرینے چلائیں گے آٹھ دس دن انتظار کریں ہم اپنی آئل کی جو ہماری ٹرینے بیکار کھڑی ہیں ان کو اس کا کپلہ اتارنے لگیں اور اس کو ہم فریٹ بنانے لگیں فر کنٹینرز اور ایم ایف ایل آر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ایم بی ایف آر جو ہے اس تین سو کو بھی ہم کنٹینر میں تبدیل کرنے لگیں اور پچھتر ٹرینے ہم نے پیسنجرز چائنیز نکالی ہیں جو بیکار سکریب میں پڑی ہوئی تھی ان کو بھی رینویٹ کرتے ہیں سب کا سی پیک کا پی سی ون اکتوبر کو جمع کرا دیا گیا ہے سر ٹائمنگ ہوتے ہیں نا اپروو انشاءاللہ مار سے پہلے پہلے ہوگا میں نے سلیکے اور طریقے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اگر میں زندہ رہا اور میں ہی وزیر رہا تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فنکشن ایمل ون کا ہوگا